گرمیوں کی شروعات میں ہی راج دھانی شملہ میں پانی کا سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے لوگوں کو تیسرے سے چوتھے دن پانی کی سپلائی دی جا رہی ہے ایک طرف تو شہر کے لوگ پانی کے لیے ترس رہی ہیں وہیں دوسری طرف نگر نگم رچ کو پانی سے دھونے کا کام کر رہا ہے جس میں ہزاروں لیٹر پانی باہر کے ٹینکر لاکر رچ کو ساف کرتے ہوئی نگر نگم کے کرمچاری نظر آئے اس پر کانگریز کے پارشدوں نے سوال کھڑے کیے ہیں سنیے کیا کہا کانگریز کے پارشد اندرجیت سین نے ہماری ونٹرز میں بھی پانی نہیں مل پا رہا اب جس طرح گرمیاں آگئی ہیں ایک ور پہلے بھی لوگ اپنے آردھکی سے سفر کر رہے ہیں کیونکہ اب پریٹن سیزن بھی شروع ہونے والا پریٹن کافی بھاری ماترہ میں آنے والے ہیں اس سے پورا اب ایسا ہے کہ چھہر میں پریابت پانی نہیں ہے اگر میں بات کرتا ہوں اپنے مال وڈ کی تو یہاں پر تیسرے دن پانی کی سپلائی ہو رہی ہے جبکہ میں نے جو پچھلا سدن گیا اس میں بھی میں نے کوششن اٹھایا تھا اور مجھے یہ اسوست کیا تھا کہ تین طریقے بعد جب پاپ کی ریپیر ہو جائے گی پانی جو ہے پریابت ماترہ ملے گا حالانکہ جو پانی ہے چاریس بیالی ایمیل ڈی روز ان کے پاس آ رہا ہے لیکن پھر بھی جو یہ راشنگ ہے یا باننے کا جو ویتریت کرنے کا طریقہ ہے مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہ اس کو وہ نیراشا جنک ہے سیم ٹائم پہ جس طرح آپ نے بولا کہ ریچ کو دھویا جا رہا ہے پہلے ٹھیک ہے ریچ کی سپائی بھی ضروری ہے لیکن جو پہلے ہماری عوشکتہ ہے لوگوں کو مول بودھ سبیدھائیں پانی جو ہے بیسک چیز ہے ہم اس کو بھی اب تیسرے دن دے رہے ہیں اور اس کے بعد اور سپائی کرنے پہلے ہمیں جو پانی ہے لوگوں کے گھروں تک پنچانا ہے اس کے بعد سپائی گیا دوسرے کارے ہونا چاہیے ہمارچل سے جوڑی خبروں کے لیے بنے رہے ای ون 24 نیوز کے ساتھ